ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہبویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاک ہے وہ ہے 14 Most Common Sexually Transmitted Diseases یعنی وہ چودہ سب سے عام پائی جانے والی جنسی بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک 14 Most Common Sexually Transmitted Diseases Sexually Transmitted Diseases کو STDs بھی کہا جاتا ہے اور Sexually Transmitted Diseases کو STIs بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ Sexually Transmitted Infections بات کرتے ہیں کہ Sexually Transmitted Diseases سے مطلب کیا ہے اور یہ کسے کہا جاتا ہے تو Sexually Transmitted Diseases جنسی طور پر پھیلنے والی وہ بیماریاں ہیں جو کہ کچھ بکٹیریا وائرسز اور پیراسائٹ کی وجہ سے پھیلتی ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں جب غیر محفوظ جنسی تعلق رکھا جاتا ہے انسانوں کے بیچ میں بات کرتے ہیں کہ Sexually Transmitted Diseases کن راستوں سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہیں تو یہ ایک ایسا تعلق ہے انسانوں کے بیچ میں کہ اگر اس میں جنسی تعلق رکھا جائے اور وہ غیر محفوظ جنسی تعلق ہو اور اس میں مو کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے جنسی تعلق کے لیے یا پھر آگے اور پیچھے کی جو شرم گاہ ہے اس کو جنسی تعلق کے لیے استعمال کیا جائے غیر محفوظ طریقے سے تو یہ بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت آسانی سے منتقل ہو جاتی ہیں ابھی بات کرتے ہیں ان چودہ عام جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریوں کے بارے میں تو سب سے پہلے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے گنوریا اور اس کا جو اورگینزم ہوتا ہے وہ ایک گرام نیگٹیو بکٹیریا ہے اور اس بکٹیریا کا نام ہے نائزیریا گنوریا دوسرے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے سیفلس اس کا جو آرگینزم ہے وہ بھی ایک گرام نیگٹیو بکٹیریا ہے اور اس بکٹیریا کا جو نام ہے وہ ہے ٹریپونیما پیلیڈم تیسرے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے کلیمیڈیا اس کا جو آرگینزم ہے وہ بھی ایک گرام نیگٹیو بکٹیریا ہے اور اس بکٹیریا کا نام ہے کلیمیڈیا ٹریکومیٹس چوتھے نمبر پر جو بیماری ہے تو وہ مردوں میں وجہ بنتی ہے یوریترائیٹس کی اور خواتین میں وجہ بنتی ہے سرویسائٹس اور پی ای ڈی یعنی کی پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز کی اس کا جو اورگینزم ہوتا ہے وہ ایک گرام نیگٹیو بکٹیریا ہے اور اس بکٹیریا کا جو نام ہے وہ ہے مائیکو پلازما جنیٹیلیم پانچوے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے ٹرائیکو مونییسیز اس کا جو اورگینزم ہوتا ہے تو وہ بھی ایک پیرسائٹ ہے اور اس پیرسائٹ کا جو نام ہے وہ ہے ٹرائیکو مونیس ویجینیلس چٹھے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے سکیبی اور اس کا جو اورگینزم ہے وہ بھی ایک پیرسائٹ ہے اور اس پیرسائٹ کا نام ہے سارکو پیٹس سکیبی ساتھوے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے ہیپیٹائٹس بی اس کا آرگینزم ایک وائرس ہوتا ہے اور اس وائرس کا نام ہے ہیپیٹیٹس بی وائرس آٹھوے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے ہیپیٹیٹس سی اس کا جو آرگینزم ہے وہ ایک وائرس ہوتا ہے اور اس وائرس کا نام ہے ہیپیٹیٹس سی نوے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے ہیپیٹیٹس اے اس کا جو آرگینزم ہے وہ بھی ایک وائرس ہوتا ہے اور اس وائرس کا جو نام ہے وہ ہے ہیپیٹیٹس اے دسوے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے ایڈز یعنی کہ ایکوائیڈ ایمیونو ڈیفشنسی سنڈروم اس کا جو آرگینزم ہے وہ بھی ایک وائرس ہے اور اس وائرس کا جو نام ہے وہ ہے ایچ آئی وی یعنی کہ ہیومن ایمیونو وائرس گیاروے نمبر پر جو بیماری ہے وہ خواتین میں وجہ بنتی ہے ساروائیکل اور اوروفیرنجیل کینسر کی اور اس کا جو آرگینزم ہے وہ ایک وائرس ہے اور اس وائرس کا جو نام ہے وہ ہے اچ پی وی یعنی کی ہیومن پیپیلوما وائرس باروے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے جنائٹل ہرپیز اس کا جو آرگینزم ہے وہ بھی ایک وائرس ہے اور وائرس کا نام ہے ہرپیز سیمپلکس تیروے نمبر پر جو بیماری ہے وہ وجہ بنتی ہے ہیپیٹائٹس کی اور مونو نیوکلیوسس کی اس کا جو آرگینزم ہے وہ بھی ایک وائرس ہے اور اس وائرس کا جو نام ہے وہ ہے سائٹو میگیلو چودوے نمبر پر جو بیماری ہے اسے کہا جاتا ہے کینڈیڈا انفیکشن اور یہ مردوں میں ہو سکتا ہے خاص کر اگر یہ ان خواتین کے ساتھ جنسی تعلق رکھیں جن کو اگر کینڈیڈا کا انفیکشن ہے تو ایسے مردوں میں پھر کینڈیڈا جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے اور ان میں پینائل ریجن میں یہ انفیکشن کاس کر سکتا ہے اس کا جو آرگینزم ہے وہ ایک فنگس ہے اور اس فنگس کا جو نام ہے وہ ہے کینڈیڈا البیکن بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی ہبویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل میں ٹی ہبویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ